کراچی میں ایک مارکٹ ایسی ہے جہاں میڈ ان جاپان کا استعمال شدہ سامان ملتا ہے استعمال شدہ پہ ذرا ہم آہستہ ہو جاتی ہیں اور وہی مناسب قیمت میں ملتا ہے ہمارے نمائنے سلمان احمد اس مارکٹ کا سروے کرنے گئے اور وہاں پر کیا کچھ موجود ہے دام کیا ہے کالٹی کیا ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جب بھی آپ کوئی الیکٹرونک سامان خریدنے جاتے ہیں تو میڈ کہاں کہے یہ ضرور پوچھتے ہیں کراچی میں ایک مارکٹ ایسی ہے جہاں اب بھی جاپان کا پرانا سامان سستے دامو ملتا ہے یہ مارکٹ کون سی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو جناب یہ ہے وہ جیکسن مارکٹ جہاں پر سستے دامو الیکٹرونک اشیاء دستیاب ہیں جہاں پر دکاندار بھی کہتے ہیں میڈنگ چائنا نہیں میڈنگ جاپان ہے گرمی شدید ہے جس کے لیے ایسی کی بہت ضرورت ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آم الیکٹرونک مارکٹ کی بنیزبت یہاں پر ایسی کتنی کم قیمت میں دستیاب ہیں ایک ٹن کا ایسی آم الیکٹرونک مارکٹ میں کتنی قیمت میں دستیاب ہے اور وہی ایسی جاپان میڈ یہاں پر جیکسن مارکٹ میں کتنے کا دستیاب ہے دکاندار زیادہ بہتر بتا سکتا ہے ان سے ہم جانتے ہیں آپ بتائیے گا کتنی ڈیفرنس آجاتا ہے ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا ون ٹن کا ونڈو ایسی جو جیپنیز میڈ بائی جاپان ہوگا اس میں آپ کو اگر ہم آم مارکٹ میں جاتے ہیں ایک ٹن کا ایسی پرچیس کرنے تو وہیں انورٹر میں پڑے گا ساٹھ سے پینسٹ ہزار کی درمیان اور ہمارے پاس ہوئی ایک ٹن کا ایسی میڈ بائی جاپان آپ کو پڑھ جائے گا بائس ہزار روپے ہیں اور اس کو یہ ون ٹن ایسی ٹو ٹن ایسی میں کنورٹ کرنے کے لئے اس کو کنورٹر بھی لگانا پڑتا ہے اس کے ساتھ فریج ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے ان کی قیمتوں میں بھی عام مارکٹ کے مقابلے میں یقیناً فرق ہوگا کتنا فرق ہے یہ جانتے ہیں یہاں پہ جو دکاندار ہیں ان سے فوار ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فریج ابھی ہے ٹوکیو جاپان لیکن میڈ ان تائیلنڈ ہوتا ہے جاپان پارس دیتا ہے یہ ابھی ہمارے پاس سے کم سے کم پچھتر ہزار روپے کا اگر یہ مارکٹ سے آپ لینے جاؤ یا بار سے امپورٹ کرو تو کم سے کم ڈیٹ ڈی لاکھ روپے کا اس ہے اس میں صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ پاکستانی کی طرح برب جم جائے کٹورا جم جائے اس کو پھر چاکو چوری اٹھاؤ یا اٹھوڑا اٹھاؤ لیگ ہو جائے گی گیسٹ نکل جاتی ہے اس میں وہ سسٹم نہیں ہے باقی اس کی لیب زیادہ ہے فریج کی بھی اپنی خصوصیات ہیں جو یقینا سامان جاپان کا لیکن جو اسمبل ہوتے ہیں تھائیلنڈ یا کوریا میں ہوتے ہیں اب بات کی جائے اگر گھر میں جو سٹیریو سسٹم جو ساؤنڈ سسٹم استعمال ہوتے ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں جیکسن مارکٹ میں جو کہ عام الیکٹرونک مارکٹ میں جو وہ کتنے کے تصیاب ہوتے ہیں یقینا مہنگے ترین ہوتے ہیں تو اس کے لیے اب ہم جائیں گے جیکسن مارکٹ میں دیکھیں گے جو ساؤنڈ سسٹم ہے جو سٹیوریو سسٹم ہے وہ یہاں پر کتنے کا دستیاب ہے اس کے لیے آئیے ہمارے ساتھ چلئے گا یہ الگ الگ چیز رکھی ہیں ان کی مختلف مختلف پرائیدیں ہوتی ہیں جیسے کہ یہ رکھا ہوا یہ آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار تک بھی پڑے گا جتنا نورمل ساؤنڈ میں جاؤ گے تو آپ کو بارہ ہزار کبھی مل جائے گا مختلف مختلف کولیٹی کے سپیکر ہمارے پاس لگے ہیں یہ سٹیوری آئیوہ کمپنی کے میڈن جاپان ہے یہ کین موڈ کے رکھے ہیں یہ بھی میڈن جاپان ہے اس طرح سے یہ پائنئر کے ہیں اور مختلف سراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ بوفر ہوتے ہیں جسے آپ مینے کے کسٹم جو چوئیس کرتے ہیں ہم ان کو اس ساتھ دیتے ہیں چائنہ کا آپ کو نورمل سے جو پرائیز ملے گی چائنہ میں بھی کولیٹیز ہیں یہ چائنہ وہ چائنہ ہے جو یورپ کے لئے بنتا ہے یہ لوکل نہیں ہے ابھی آپ جاپان بھی چلے جاؤ گے تو آپ کو یہ ہی ملے گا کیوں کہ جاپان اور ساری چیزیں اب نہیں بنا رہے اب چائنہ ہی بنا رہے اب ہمارے ہر اکثر کیا ہوتا ہے صدر میں بھی منیفیکچر ہو رہی ہیں وہ چھوٹی اسکرینیں انیس سترہ بائیس کسٹمر وہ کہتا ہے جی چائنہ ہے وہ لوکل چائنہ ہے ہم آپ کو دیں گے اوریجنل چائنہ برانٹ جہاں تک ریٹوں کا فرق ہے تو تقریباً 32 انچ کمپنی کے ریٹیں ہمارے ریٹیں اس وقت چوبیس ہزار پچیس ہزار پہ 32 انچ سمپل کے ریٹیں سمارٹ کے ریٹیں تقریباً اٹھائی سزار ستائی سزار روپے یہاں سے ٹین مہینے پہلے اس کے پرائزز کم تھے یہ کرونا کی وجہ سے مال ہمارا بند ہے شورٹ ہے مال نہیں آرہا اس کی وجہ سے پرائزز بہت بڑھ گئے سستہ سامان میڈن جاپان تو پھر کیوں ہیں آپ پریشان جیکسن مارکٹ میں آپ کی پسند کے مطابق الیکٹرونک سامان بہت آسانی دستیاب ہے کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی